بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن ہے اسرائیل اور سعودی عرب کا اہم دورہ کیا اس دورے پر پوری دنیا کی نظرے تھی لیکن بائیڈن کیا وہ حاصل کار پایا جو اس نے سوچا تھا یا پھر وہ ناکامی سے واپس لوٹ گیا اس کے دورے کے چار مقاصد کیا تھے دیکھے اس ویڈیو میں امریکہ اور سعودی عرب کا اتحاد بہت پرانا ہے اتنا پرانا کہ جتنا پرانا سعودی عرب ہے یہ ہر دور میں پروان چڑھا جب جب امریکہ کو دوانائی کی ضرورت پڑی تو سعودی عرب نے پوری مدد کی جواب میں امریکہ سعودی عرب کو سلامتی کے تحفظ کا دلاثہ دیتا رہا لیکن افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلہ یوکرین پر روس کا فوجی حملہ اور ایران کی قیادت میں مضاہمتی محفر سے وابستہ قوتوں سے محصر طریقے سے نمٹنے میں ناکامی نے آلے سعود اور خطے کے دیگر شیخوں میں یہ تاثر پیدا کیا کہ اپنی سیکیورٹی کو بے قرار رکھنے کے لیے انہیں کسی پر بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے انہیں امریکہ پر توجہ مرکوز کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی خارجہ پالیسی میں توازم پیدا کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے اس لئے سعودی عرب نے چین اور روس کے ساتھ اپنے اسٹریٹیک تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جیسے کہ چین کی قومی کرنسی کے ساتھ ہائیڈرو کاربن وسائل کی برامت ہتھیاروں کی خریداری توانائی کی منڈی پر کنٹرول نئی ٹیکنالوجیز کی منتقلی نیوکلر پاور پلانٹ کی تعمیر میزائل ٹیکنالوجی کی منتقلی شامل ہے ایسی حالات میں بائیڈن نے مشرق وستاقہ دورا کیا وہ پہلے اسرائیل اور پھر وہاں سے پراہراز سعودی عرب آیا اسرائیل میں اس نے ایران کے خلاف باتیں کی لیکن اصل مقصد سعودی عرب دورے سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے اسی مقصد سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں عربوں کا ایک اجلاس بھی بلایا وہ چاہتا تھا کہ اس کے چار بڑے مقاصد پورے ہوں تو یہ مقاصد کیا تھے اور ان میں سے کون کون سے پورے ہوئے کون سے نہیں وہ اسے ماہرین کا خیال ہے کہ بائیڈن کے جدہ کے دورے کا ایک سٹریٹیک حدف امریکہ کے روایتی اتحادیوں کو چین اور روس کے قریب آنے سے روکنا تھا بائیڈن نے جدہ اجلاس میں واضح طور پر کہا کہ امریکہ خطے سے نہیں نکلے گا نہ ہی سے چین روس اور ایران کے لیے چھوڑے گا تجزیہ کار یہ مانتے ہیں کہ بائیڈن نے سعودی عرب کو یہ پیغام دینے کی ناکام کوشش کی ہے کہ امریکہ ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہے لیکن سعودی عرب شاید ہی اب امریکہ پر مکمل طور پر بروسہ کرے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ روس چین یا ایران میں سے کسی ایک کو بھی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ اس نے پچھلی ایک دہائی کے دوران دیکھ لیا مشرق وستہ میں جتنے بھی میدان تھے وہ ایران یا روس نے جیت لیا جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہاں کسی حد تک سعودی عرب اب امریکہ پر انہیں حساب کر سکتا ہے خطے کی دورے کے دوران وہ واحد کامیابی جو بائیڈن کو نصیب ہوئی وہ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو براہ راست پروازوں کی اجازت ہے بائیڈن نے سعودی عرب اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا باز آفتہ اعلان کر کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں قابل زکر کامیابی حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن سعودی عرب کی جانب سے اس فیصلے کو قبول نہ کرنا بائیڈن کے علاقائی سفری ریکارڈ میں ایک اور ناکامی ہے اس سفر میں امریکی صدر کا واحد کارنامہ اسرائیلی پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود کھولنے کا باز آفتہ اعلان تھا اگرچہ یہ بھی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے در پردہ تعلقات قائم ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملیٹری طور پر بھی تعلقات رکھتے ہیں لیکن سعودی عرب کھولے عام طور پر اسرائیل سے قربت کا اعلان کرنے کی جورت نہیں کر سکتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ منافقت سے ہی کام چلتا رہے امریکہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب کے چہرے سے منافقت کا نکاب اتات دیا جائے اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرا کے اس کا گریڈٹ لیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا بائیڈن کا تیسرا حدف یہ تھا کہ تیل کی منڈی میں استحقان لائے جائے لیکن اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی جس نے یورپ حتیٰ کے امریکہ کی سلامتی کو بھی بری طرح متاثر کیا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے آغاز سے لے کر اب تک جب بھی امریکہ کو تبانائی علاقائی سلامتی کے شعبے میں کوئی سنگین مسئلہ دربیش ہوا تو زیادہ تر وقت سعودی عرب اس پر قابل پانے کے لیے امریکہ کا سٹریٹچک اور قابل اعتماد اتحادی رہا تاہم ایسا لگتا ہے کہ تبانائی کی تحفظ کے شعبے میں دونوں مالک کا سٹریٹچک تعاونہ تبدیل ہو رہا ہے بائیڈن سعودی عرب کو تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر راضی نہیں کر پایا بائیڈن کے مشکہ وسطہ کے دورے کا ایک بڑا مقصد ایران کو عربوں اور اسرائیل کے لیے مشترکہ خطرے کے طور پر پیش کرنا تھا بائیڈن نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایران نہ صرف اسرائیل کا دشمن ہے بلکہ عربوں کی اسلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے تاہم بن سلمان کے جدہ اجلاس میں ایران کو عرب ممالک کے ساتھ تعاون کی دعوت دینے کے مصبت بیانات اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ امریکہ عربوں کو ایران کے خلاف اسرائیل کا املیٹری اتحادی نہیں بنا سکا اس اجلاس میں نہ صرف بن سلمان بلکہ عراق مصدر اور قطر و امان نے بھی بائیڈن کے منصوبے کی مخالفت کر دی سعودی عرب بھی یہ جانتا ہے کہ یمن کے بہران کے خاتمے کا حل امریکی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایران کے ساتھ مذاکرات سے ممکن ہیں